آج کی ہماری یہ ویڈیو The British Medical Journal The PMJ کے ایک آرٹیکل پر پیسٹ ہے جو دو نومبر دوہزار اکیس کو پبلش کیا گیا جس میں فائزل ویکسین کو لے کر پڑے ہی چوکہ دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں اور اس آرٹیکل کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کرونا وابا شروع ہونے کے بعد جب پوری دنیا کی امیدیں ایک سیف اینڈ ایفیکٹیف ویکسین پر لگی تھی تب فائزل کمپنی کے چیئرمن اینڈ سیئیو آلبرٹ بولڈا ایک اوپن مٹر لکھتے ہیں دنیا کے انسانوں کے جس میں وہ فائزل ویکسین کے آنے کی ٹائم لائن بتاتے ہوئے لکھتے ہیں We are operating at the speed of science تو کیا سپیڈ کے چکر میں پیشنٹ سیفٹی اور ڈیٹا انٹیگریٹی کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے وینکاویا ریسرچ گروپ وی آر جی ایک پرائیوٹ کمپنی ہے جو کہ کلینیکل ریسرچ ٹائل کنڈکٹ کرتی ہے فائزل نے کرونا ویکسین کے ٹائل کنڈکٹ کرنے کے لیے وی آر جی کو ہی ہائر کیا تھا وی آر جی کی ایک ریجنل ڈائیکٹر پروک چیکسن نے برٹیش ویڈیٹو جنرل کو جو بتایا تیٹ وز شاکن انہوں نے بتایا کمپنی نے نمبر ون ڈیٹا فالسیفائی یعنی چالی ڈیٹا تکھایا نمبر ٹو کمپنی انبلائیڈنڈ پیشنٹس جس کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو دو پلاسیبو ایفیکٹ میں کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کچھ پیشنٹس کو ریال فائزل ریکسین دی گئی تھی اور کچھ کو ایک پلاسیبو لیکن کسے کیا دیئر گیا ہے یہ نہ تو پیشنٹ کو پکتا تھا اور نہ ایک ڈاکٹر کو لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ کسے کیا ملا ہے ریزرٹس کو انفلوینس کیا جا سکتا ہے نمبر تین کمپنی نے ویکسین لگانے کے لیے جو سٹاپ ہائر کیا تھا وہ اچھی طرح ٹرینڈ نہیں تھا نمبر چار آخری فیز میں ایڈورس ایفیٹس یعنی کہ ویکسین کے جو ایڈورس رییکشنز ریپورٹ ہوئے تھے ان کا بھی صحیح طرح فالو او نہیں کیا گیا نمبر پانچ جو سٹاپ کوالٹی کنٹرول چیکس پر معمول کیا گیا تھا اسے اتنے پرابلمز فیز کرنے پڑ رہے تھے کہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا اور ان سب پرابلمز کے بارے میں وینٹاویا کو متعدد بار نوٹیفائی کرنے کے بعد بروک چیکسن یو ایس فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو ایک کمپلیٹ ای میل کر دیتی ہے اور اسی بھی انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد بروک چیکسن کمپلی کے انٹرنر ڈاکیومنٹس فوٹوز ای میلز آڈیو ریکارڈنز ایز ایمیڈنس بی ایم جی کو دیتی ہے جن میں ویکسین ٹرائل کی پور مینجمنٹ کے بارے میں مزید چیزیں پتا لگتی ہیں جیسے ایک فوٹو میں استعمال شدہ نیڈلز ایک کنٹینر جس پر لکھاو تھا ہے شاپس اس کی جگہ ایسے ہی ایک پلاسٹک بیگ میں ڈسکارڈ کی گئی تھی ایک دوسرے فوٹو میں ویکسین پیکجنگ مٹیریل جس پر ان لوگوں کے جنہوں نے اس ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کے ایڈنٹیفکیشن نمبرز لکھے ہوئے تھے جس سے اسپیشل کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ اسے ریل ویکسین دی گئی ہے یا ایک پلاسٹک بیگ ایک آڈیو رکارڈنگ میں ایک ایک ایگزیکٹیف کہتے ہیں کہ قوالٹی کنٹرول کے پیپر ورک میں ٹائپس اور نمبر آف ایررز کو ہم صحیح طریقے سے قوانٹیفائی نہیں کر سکے جو کہ ایک اہم چیز ہے اور ایک ای میل میں پتا چلتا ہے کہ کمپنی ڈیٹا انٹری بھی صحیح ٹائم پر نہیں کر رہی تھے اس کے بعد باری آتی ہے ایف ڈی اے کی جس نے اس ویکسین کو یوز کے لیے اپروف کرنا تھا پروف چیکسنگ کی کمپلین کے ریپلائے میں ایف ڈی اے ان کا شکریہ در کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے ایف ڈی اے کوڈ ناٹ کومنٹ آن اینی انویسٹگیشن دین مائٹ ریزرٹ اب جیکسن انتظار کرتی ہے کہ کچھ ایکشن ہوگا لیکن کچھ ایرزے بعد والا ایف ڈی اے اپروف فائزر ویکسی فار ایمرجنسی یوز اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک ایمپلائی ہیں جنہیں انہیں ان کی نوکری سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہانی بنائی لیکن ایسا نہیں ہے ایک ٹیکسٹ میسیج میں ایک دوسرے اوفیشل نے لکھا ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ نے کمپلین کی تھی صحیح تھی دو اور ایمپلائیز نے اینونیمسلی بی ایم جی سے بات کی اور بروک چیکسن کی باتوں کو کنفرم کیا ایک ایمپلائی رسولتا ہے ایماری چیکسر نہیں جیسی تھا رسولتا ہے ایک ایم دیا ہے لیکن حقیز کو لوگر اس سے این wearing میخواد thay بہن دیکھ نجی موسیقی